بچوں میں حیاء اور حجاب کا التزام اور گھر کا نظام بچوں میں بھی اس چیز کا نظام یہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے گھر میں کئی کمرے ہیں کوئی بچہ بغیر آواز دی بغیر اجازت کی کسی اور کمرے میں نہیں جائے گا نظام بنائیے بچیاں ہیں بچے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں دس دس سال کے بچے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل رہے ہیں شرم نہیں آتی کیوں نہیں آتی ماں باپ نے شرم سکھائی نہیں ماں باپ نے شرم نہیں سکھائی بچپن سے اس کو تین سال دو تین سال کا ہوا بغیر کپڑے کے گھوم رہا ہے بھاگنا چاہیے وہ فوراں گھر میں بھاگ کے کپڑے پہن کے آنا چاہیے پیش آب کیا اب اس کے بعد سے ماں بھی بولتی ہیں جانے تو اس کو ایک دم اوپن ہی سسٹم رہنے تو اس کا وہ بچہ ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے یہ روم میں جاتا ہے اس کے روم میں جاتا ہے بچیاں چھوٹی دوسری ان کے سامنے گھوم رہا ہے دیکھتی نہیں ہے اس کو بلو بچے ہیں بچے ہیں میمری نہیں ہیں ان کی یاد داشت نہیں ہیں ان کی تم ان کو یہ سکھا رہے ہو کہ ننگا رہے سکتے ہیں بات کے عمر میں ان کے سب کانشنس مائن میں وہ چیزیں جمع نہیں ہوں گی آپ نے آپ کو چھپانا کوئی امپورٹن چیز نہیں ہے آپ اس کو لیسن دے رہے ہو لیکن بچپن سے ارے ایسا آپ جب کرو گے اس کو اندرکہ کچھ تو امپورٹن چیز ہے جا کے فوراں پجاما پہن کے آئے گا چھوٹا بچہ ہے لیکن ایسا پہن کے آئے گا ننگا گھومے گا نہیں بچیاں ہیں یہ مزاج بنائی گی ہجاب کم ہے تھوڑی بڑی ہو گئی بارہ تیرہ سال کے آس پاس آگئی اس وقت میں جب اس میں تغیرات ہونے لگتے ہیں بچے بھی گھر میں ان کی آواز چینج ہونے لگتی ہے ماں باپ کو برابر سمجھتا ہے اس کا آواز بدل گیا بچے کا یہ بیٹے کی وجہ باپ کی آواز آرہی اس میں سے ابھی ہے تو اس عمر میں خاص طور سے گھر کے اندر سسٹم ہونا اجازت لینا اجازت لینا آپ اس میں بچیاں جا رہے ہیں بچے آ رہے ہیں گھر بڑے ہوتے بعض وقت بڑی فیملیز ہوتی ہیں بعض وقت جوئنٹ فیملیز ہوتی اس میں تو اور فتنے ہوتے ہیں چاچا کا بیٹا پھوپی کا بیٹا یہ وہ سب آپس میں چار بھائی رہے ہیں ان کے بچے ان کے بچے ایک دوسرے کے کمروں میں جانا اور کوئی ہجاب نہیں یہ سمجھتے میرا بھائی تو ہے اچھا بھائی تیرا ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے نکاح جائز ہے اس سے چاچا کا بیٹا ہے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے تو پھر اس سے پردہ بھی تو ہونا چاہیے پردے کا نظام گھروں کے اندر ہجاب کا نظام استعزان اجازت طلبی اجازت مان انشاءاللہ مستقل میں اس کے بارے میں سلام اور استعزان کے بارے میں الگ سے درس لوں گا انشاءاللہ قریب جلدی لوں گا کہ آپس میں گھروں میں اجازت لینے کا نظام ہو باہر کا کوئی آدمی آپ لاتے ہو گھر کے اندر فوراں لانے ہیں ارے ارے کیوں بہت سارے لوگ بہت موڈن ہوتے ہیں فری مائنڈ کے ایک دام باہر والا آدمی آنے ہیں آپ کے گھر میں عورتیں ہوں کہ ارے آپ نہیں تو لوگ ہیں اپنے آدمی اس سے کیا شرم آنے کا لے کے آتا اندر اس کو شرم نہیں آتی اس کو عورتیں ہیں عورتوں کو پہلے اندر بھیجو جاؤ اندر تم رکھ سیدھا اندر جاؤ اس کے بعد باہر والا آدمی لار لیکن پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی ساب جائز ہے پردہ بچی باہر جائے گی چھوٹی بچی تھوڑی بڑی ہونے لگی ماں کو لگتا ہے بڑی ہو رہی ہے فوراں ہجاب کا انتظام کرے اس کا چاہے دوسرے لوگ بولیں ارے اتنی چھوٹی بچوں کو ہجاب پہنا ہے ہاں چلتا ہم کو ایسے ہی اب اسے عادت پڑے گی اس کو تو جب بڑی ہو جائے گی جیس دن بڑی ہوگی اس دن آپ پہنانا اس کو ہجاب آج ہے آج عادت پڑے گی کل جب بڑی ہوگی تو ہجاب کی ہی عادت پڑ چکی ہوگی اس کو پردہ نگاہیں نگاہیں جھکانا اس کا مزاج حیاء کا مزاج باتیں کرتی بچیاں اللہ رحم فرمائے راستے سے آدمی چل رہا ہے جوان بچیاں جا رہی ہیں مسلمان بچیاں اتنی زور سے باتیں ہیں اور ہسی مزاک راستے میں بازار میں کیا ہے یہ یعنی آپ میری آواز سنو کتنی اچھی آواز میری پلٹ کے دیکھو مجھ کو آپ عورت کیسی ہونا چاہیے کہ اس کی آواز دوسروں کو متوجہ کرنے والی نہیں ہونا چاہیے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے لیکن عورت کی آواز میکنٹ بھی نہیں بننا چاہیے جوان بچیاں راستے سے جاتی اتنا افسوس ہوتا ہے ان کو روک کے ڈاٹنے کو جی کرتا لیکن بولیں گے چاچا سیدھا اپنا کام کرو آپ پرانے زمانوں کے بچیاں یہ بھی بولنا بلکہ کچھ دوسرا ہی فترہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں یہی چھیڑ رہا ہم کو بولیں گے آئیسا بھی ہوتا ہے کبھی اسے سوچ سمجھ کے کرنا اسلاح کے لیے بھی عقل چاہیے جوان بچیاں جاتی ہیں راستے سے بلکل انہیں ایسے جیسے انہیں گھر میں گھوم رہی ہیں زور زور سے باتیں کرنا اور مزا کرنا اور ادھر ادھر کی ہنسی کھین اور لوگ چلتی پھرتے دیکھ رہے ہیں ان کو راستے سے عدف سے جانا عدف سے آنا خاموشی کے ساتھ میں جانا بات بھی کرے تو آہستہ بات کرے یہ مزاج انگیہ بچپن سے بنانا یہ نہیں کہ گھر میں باتیں ہو رہی ہیں پوری بہار کے کمرے میں سب کو سننے آ رہی ہیں باتیں وہ بھی عورتوں کی خصوصی بات سب کو سننے آ رہی ہیں پڑوز میں آوازیں جا رہی ہیں گھر کے اندر یہ مزاج بنایا جائے پردہ ہجاب حیاء حیاء کا مزاج بنایا جائے بچپن سے بنایا جائے بچپن سے بنایا جائے کہ بچیاں جب تھوڑی بڑی ہونے لگیں مردوں کے مجمع میں ان کو آنے نہ دیا جائے اندر جاؤ اندر جاؤ یعنی آنا اس کو بچپن سے عادت ہو کہ ہاں یہ مردوں کی مجلس ہے اس میں میں نے نہیں جانا چاہیے وہ نہ بڑی ہوگی تو بھی اس کا احساس نہیں رہے گا اب بتائیے قلم بچپن میں اٹھا لیا جاتا ہے لیکن دس سال میں سات سال سے اس کو نماز سکھانے کا حکم ہے دس سال میں نماز نہیں پڑے تو سزا دینے کا حکم ہے یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ آگے بے نماز ہی نہیں ہونا چاہیے جیسے نماز کا مسئلہ مرد کے لیے ہے وہ ایسی پردے کا مسئلہ عورت کے لیے ہے بہت سیریس مسئلہ ہی ہے اور شیطان نے کیا کیا تھا جب پھل کھایا تو کیا ہوا لباس اتر گئے یہ سب سے ڈینجر چیز ہے وہ چاہتا ہی سا ہو کہ ان سے کیا کرے ان کو بے پردہ کرتے ہیں ان کو بے حیاء کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِینِنِ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الحیاء ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الحیاء اسلام کا اخلاق امتیازی اخلاق جو دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتا ہے وہ کیا ہے حیاء ہے شرم ہے بے حیائی نہیں ہے بے حیائی نہیں ہے آزادانہ آزاد روی نہیں ہے بے پردگی نہیں ہے حیاء کا مزاج اسلام ہے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مسلمانوں کی ماں ہیں ان سے کہا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو یا نساء النبی لستنک احد من النساء انتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم واقع اللہ سے درتی ہو تمہارے دلوں میں تقوی ہے تو لچک والی بات نہ کرنا لا تخضعن بالقول فیطمع اللذی فی قلبہ مرد کہ ایسا آدمی جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں تمناہ پیدا نہ ہونے لگے ہیں بات میں کیسا ہونا چاہیے لچک کے ایک دم ایسی بات میٹھی میٹھی کہ سننے والے کے دل میں اوپلٹ کے دیکھیں بلکہ اگر اس نے رانگ نمبر لگایا تھا تو پھر ایک بار جان کے فون کریں عورتیں بعض اوقات فون اٹھاتی ہیں اب عورت بات کرے جب فون پر گھر پہ اگر شوہر نہیں ہے اس کا فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے آپ فلاں وقت میں فون کیجئے لگ دیا کون بول رہے آپ اچھا چھوو کیا کیا کرتے آپ کیا ضرورت ہے آپ کو بلکل نہیں اور ایک دم لچک کے ساتھ بات کرنا کہ میں بہت ہی سریلی آواز والی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سریلی آواز کسی کو سنانے کیا آپ کی آپ کا لحن کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے صاف سٹریٹ آدمی ایک دم عورت ایسی بات کرنا چاہیے کہ سامنے والا بولے بہت کڑک دیکھتے ہیں بابا یہ لوگ بہت کڑک دیکھتے ہیں لوگ بہت سخت مزاج دیکھتے ہیں اتنا بھی سخت نہیں کہ سامنے والا بداخلاق کہنے لگے لیکن اتنا بھی نرم نہیں کہ سامنے والا پھر فون کرے ایک بات اور پوچھنے تھی ایزا نہیں پھر اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ یہ اتنی نرم بات کر رہی ہے عورت چھات مجھ سے متاثر تو نہیں ہو گئی ہے اس کے دل میں کچھ امید تو نہیں مجھ سے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں خواہشات کی بیماری ہے کہیں وہ تمنایں امید نہ باندھ لیں عورت سے تمنا نہ کرنے لگے کہ یہاں کچھ موقع مل سکتا ہے اور ٹھیک ٹھیک بات کرنا بہتر بھلی بات کرنا بداخلاقی بھی نہیں حدود مشہری حدود میں صاف سیدھی بات کرنا ٹھیک ٹھیک بات کرنا وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا اور جاہلیت میں عورتیں جس طرح سے اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی تھی تم اپنی زینت کا اظہار ویسے مت کرنا بغیر پردے کے عورتیں جیسی گھومتی پھرتی تھی تمہارے لئے وہ طریقہ نہیں ہے تم گھروں میں بیٹھی رہو تمہاری جگہ تمہارے گھر ہیں تمہاری دنیا تمہارا گھر ہے اس میں تم بہت کچھ کر سکتی ہو اولاد کی تربیت ہے دین کا سیکھنا ہے سکھانا ہے اور آج تو کمپیوٹر اور کیا کچھ نہیں آگیا جس کو ایڈیوکیشن حاصل کرنا ہے وہ کمپیوٹر سے گھر پر بیٹھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے آگے بڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے جا لیکن شرافت کے ساتھ پردے کے ساتھ جا پردے کے ساتھ جا اپنی حیاء کی اپنی عزت کی حفاظت کر اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کر ماں باپ کو زلیل اور رسوہ مت کر تو وَلَا تَبَرُّ جَنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِ لِيَتِ الْوَلَى تو دوسری چیز جو پیدا کرنے کی ہے وہ یہ کہ بچوں بچیوں میں حیاء پردہ اور استعزان اور دور رہنے کا معاملہ ہوئے ایک دوسرے سے یہ چیز پیدا کی جائے اس طور پر اللہ حضاب کی آیتی جو میں نے ذکر کی